ست چکر ست چکر تکانتا ہے یہ صفح مروہ حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سنت مبارکہ نے زندہ کردہ ہے ایمان رضی صلی اللہ علیہ وسلم لکن دے لو جی ایسی ولیاں انہیں مندے حضرت سیدہ حاجرہ اللہ دی ولیاں نے عورت نبیاں نہیں اسردی عورت ولیاں ہیں حضرت سیدہ حاجرہ آپ کے جس مقام دے قدم لگ جان فرمایا کہ جس مقام دے میری نیک بندی دے قدم لگ جان فرمایا کہ ہر حاجی حج کرنے والا ہر نمازی نماز پرنے والا جدو تک مقام ابراہیم دے دو نفل نہیں ادا کرے گا صفح مروہ دے شاعی نہیں کرے گا فرمایا کہ او دو تک او دا میں حاج قبل نہیں فرماوں گا مانا دے شایدی میں اس بندی نو پچھنا جی رکھنا میں ولیاں نے مندہ اللہ دی بلیت ایک قدم جس مقام دے لگ جان اللہ فرما دے کہ جتو حاجی حج کرنے والا سے جائے گا مقام ابراہیم دے دو نفل نہیں ادا کرے گا حضرت پیار ابراہیم علیہ السلام دے سنت تو زندہ نہیں کرے گا حضرت سیدہ حاجرہ دے سنت تو زندہ نہیں کرے گا فرمایا کہ میں اس وقت تک حاجی قبل نہیں فرماوں گا صفحہ مروہ دے شاعی کرنے دوبارہ ایک او صفحہ مروہ ہے جس مقام دے حضرت پیار ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے وادی بھی اب آردن میں چلے گے وہ وادی جس میں سبزہ تھا نسائع تھا جس سے آباد کرنے کے لئے ابراہیم آیا تھا حضرت پیار ابراہیم علیہ السلام حضرت شیوکار بیوی بچے کو چھوڑ کے حضرت شیوکار ابو وادی بھی ابانے حضرت ابراہیم علیہ السلام رفتی بارکہ دے اندر دعا کی کردے نے مولا لوگاں دے دل اینہ دی طرف مائل فرما دے اور اینہ دو پھلا نہ رزق عطا فرما آپ ازوات نے بھی کہا کہ جینا فلسل پاکستان تو نہیں ملدا وہ مکت المقرمہ دی سرزمین تو مل جاتا ہے مکت المقرمہ دی سرزمین تو پھل مل جائے گا کیوں ابراہیم علیہ السلام آپ نے ربنی بارکہ دے در دعا کی تیسی ربنا لیوکیم السلام بولو سبحان اللہ بڑے اجائے تھے بندہ جو بار بار سبحان اللہ بولتا ہے رابطی رحمت بڑی خوش ہوئی بولو سبحان اللہ حضرت پیاری برائیم علیہ السلام جو حضرت سکیت حجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ ایڈیا رکڑے میں پانی ختم ہو گیا ہر چیز ختم ہو گئی اللہ دی نیک بند بھی کری صفہ دی پہاڑی پہ جان دیئے قدی برودی پہاڑی دے جان دیئے ساتھ ساتھ چنکر پہ لگا دیئے حضرت زیوکار جو واپس آکے بکھیا جس جگہ دے حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ ایڈیاں رکڑے میں اللہ نے پانی دا جشمہ جاری فرما دی بولو سبحان اللہ حضرت زیوکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانی دا جشمہ جاری ہو گیا حضرت سکیت حاجرہ آپ نے ارد کے پتھر لگا دیتے حضرت زیوکار جو تو پانی میں پھیلنا شروع ہو گیا حضرت سکیت حاجرہ آپ کی فرما دی یا ماہو زمزم اے پانی ٹھہر جا حضرت زیوکار قبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ تشریف فرما دے حضرت بارکت میں سوال کرتا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے رسول اللہ مدینہ دے اتاج دارہ لجبالہ کا جس مقام دی حضرت پیار اسماعیل علیہ السلام دی قدر میں لگ جان اللہ پانی دے جسمہ جاگی فرما دنگا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اگر حضرت پیار اسماعیل علیہ السلام آپ دی والدہ محترمہ اے نام فرما دی یا ماہو زمزم اے پانی ٹھہر جا رب کائنات دی قسمیں پانی پوری روح زمین پر ٹھہل جانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ وہ پاک سرزمین ہے جس سرزمین واسطے حضرت پیار ابراہیم علیہ وسلم آپ نے خانہ کعبہ بنایا اور رب دی بارکان دعا پہ کر دے اگر اپنا امام دازت کرو قرآن سن کے اگر سیدھے دن میں ٹھنڈ پہ جائے پھر بولنا سبحان اللہ آؤلہ جتھا اگر بولانہ میرے پیار امام ملنبیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت پیار ابراہیم خلید اللہ علیہ وسلم آپ نے رفضہ کر تعمیر کی تا خانہ کا پر تعمیر کرنے کے بعد حضرت پیار ابراہیم خلید اللہ علیہ وسلم اچھ رفضی بارکان دن نوا کی دردینے اے میرے کریم مولا میرے نحیم مولا حضرت پیار ابراہیم خلید اللہ علیہ وسلم آپ خانہ کا پتہ میرے کرنے دو آدھے جب آپ دی بارکہ دل 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 آگی کرنے ربانہ آئے وہ بہن سوفی ہے وہ رسول مولا دینا گھر میں بنا جنگا ہے اے میرے کریم مولا دینا گھر بڑھ گیا ہے مولا یمنا رسول بھی آتاو حرما دے حضرت پیار ابن احیم خالید اللہ علیہ السلام آپ دی امم کی ہوئی دعا ورد رب نے قبول فرمائی امام الانبیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کائنات میں تشریف لے کے آئے حضرت زیبکان تین سو ساتھ بود ایک خانے کا پیل پر جب آپ میرے حقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے کے آئے اس سارے خود کردائے کہتے امام الانبیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لجبال نبی اس کائنات میں تشریف لے آئے امام الانبیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آپ کا اس کائنات میں تشریف لے کے آئے ہر طرف نور نور آگیا کفر ختم ہو گیا یہ شائر میں بڑا سوڑا تجمہ کی تا امام الانبیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہاپا یا جانا لجبالہ کا پریشانی آگئی میرے آکھا نے دعا فرما جانی یہ سہاپا اکرام باکی منزل سے آپ دل دے اندر میرے آکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دی بارکہ دنگو سہاپا یا جانا آج سہرہ میں بابا نے دعا فرما جانی میرے آکھا